دوستو ریٹرو شاویس کے جادو کے روحانی قصے میں بات کریں گے آج انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی فلم پورب اور پشچم کے ایک گیت کی اس فلم کا ڈائریکشن کیا تھا منوچ کمار نے اس فلم میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی تھی اس گیت کو لکھا تھا اندیور صاحب نے سنگیت دیا تھا مدھر سنگیت تھا کلیان جیانن جی کا اور اس گانے کو اپنی مدھر ملیڈیس آواز سے سجایا تھا مکیش صاحب نے اندیور جی کے پاس یہ گانا کافی پہلے سے لکھا ہوا رکھا تھا اور منوچ کمار جی کو یہ گانا بہت ہی پسند تھا اور اتفاق دیکھئے کہ اندیور جی نے اس گانے کو ایک پروڈیوسر کو بیچ بھی دیا تھا اور اس کے پیسے بھی کچھ پیسے کھا بھی لیے تھے لیکن منوچ کمار جی کو یہ گانا اتنا پسند تھا انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی پورب اور پشچم میں یہ گیت چاہیے یہ گیت تھا کوئی جب تمہارا ردے توڑ دے تڑپتا ہوا جب کوئی چھوڑ دے مکیش جی کی آواز میں یہ گانا عمر ہے پھر اندیور صاحب نے اس گیت کو پورب اور پشچم میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس گیت کو گوانے کیلئے مکیش جی کو بلائیا گیا اس گانے میں کچھ ہندی کے ورڈ ہیں اور یہ ایک ہندی کی قویتہ ٹائپ کا ہی گیت ہے جب مکیش جی نے اس گانی کی رہرسل کی تو وہ ایک دو جگہ پر پھس رہے تھے خاص کر کے اس الفاظ پر سٹارٹنگ کا تو وہ اچھے سے گاتے تھے کوئی جب تمہارا ردے توڑ دے لیکن جب یہ ورڈ آتا تھا تب تم میرے پاس آنا پریے تو وہ پریے کو ٹھیک سے نہیں بول پا رہے تھے وہ پریے کو پریے بول دیا کرتے تھے اور پریے کہنے سے گیت کا ریدم بگڑ رہا تھا تب اندیور نے کہا کہ مکیش جی یہ پریے نہیں یہ پریے ہے آپ کو پریے بولنا ہے لیکن کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی مکیش جی پریے نہیں بول پا رہے تھے ان کے موہ سے پریے ہی نکل رہا تھا کئی سارے ریٹیک ہو گئے بہت کوشش ہو گئے تب مکیش جی کو گصہ آ گیا اور انہوں نے اندیور سے کہا کہ یہ تم نے کیسا گانا لکھا ہے یہ کیسے ورڈ ہیں پریے یہ ہندی کا بھوت تم پہ کہاں سے سوار ہو گیا کون بناتا ہے ایسے گانے ایسے گانے آج کل کہاں چلتے ہیں تم نے ہمارے لئے کس نے اچھے اچھے گیت لکھے ہیں اور میں نے بہت اچھے سے گیت گائے بھی ہیں تم نے وہ لکھا تھا بڑے ارمان اسے رکھا ہے بلم تیری قسم یہ کتنے اچھے گیت ہیں یہ تم کہاں سے اٹھا لائے ہندی قویتہ یہ تم نے پریے لفظ کیوں ایڈ کرا ہے اس گانے میں تب اندیور جی نے کہا کہ یہ گیت یہ قویتہ منوچ کمار جی کو بہت پسند ہے اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ گانا اس فلم میں آئے اور آپ ہی گائیں تب منوچ کمار جی آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو اس گیت میں صرف چار میوزیشن چاہیے یہ سن کر تو میوزک ڈیریکٹر کلیان جی آنن جی کافی حیران ہوئے کہ چار میوزیشن کے ساتھ گانا کیسے ریکارڈ ہوگا اس کے بعد مکیج صاحب پھر لگ گئے پوری کوشش میں اس گیت کو صحیح انجام دینے کے لئے اور اندیوار صاحب کا کہنا ہے کہ قریب سو اور ہی ٹیک ہونے کے بعد یہ گانا کمپلیٹ ہوا تھا سنیے اندیوار جی کی آواز اس کے سو ٹیک ہوئے اس میں مکیج جی بولنے میں ہندی لفظ بولنے میں پر یہ بولتے تھے وہ اب تم میرے پاس آنا پر یہ لیکن جب مکیج جی نے اس گیت کو کمپلیٹ بہت ہی کامیاب طریقے سے گایا تو یہ گیت اتنا شاندار بن گیا کہ اس گیت کو سننے کے بعد لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مکیج جی اتنا چھگا بھی سکتے ہیں تم میرے پاس آنا پریے اور کیا سنگیت دیا ہے چار میوزیشن نے کیا کمال کیا ہے اس گیت میں ایک دم پرفیکٹ کمبینیشن بن گیا تھا اور ریلیس کے بعد تو یہ گیت ہر انسان کو پسند آیا تھا آج بھی یہ گیت مکیج جی کے سب سے زیادہ سنے جانے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے گیتوں میں سے ایک گانا ہے مکیج جی کی یہی خاصیت تھی کہ کام کم کرتے تھے لیکن بہت ہی شاندار کرتے تھے اس قصے کا ذکر اندیور صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس یہی تھا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھیں